بایر رحمہ الرحیم ناظرین اسلام علیکم انفو نیوز کے طرف سے میں ہوں آپ کا میزبان مہدو رحمان ناظرین جیسا کہ آپ کو پولیس کی طرف سے تشدد کے واقعات دیکھنے سننے اور سوشل میڈیا کے طرور ملتے ہوں گے اب جیسا کہ پنجاب کی جو پولیس ہے اس کا نظام کوئی پہلے سے اتنا بہتر نہیں ہے جب پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے اس وقت بھی اتنا کوئی بہتر نہیں تھا اس کے بعد کوئی بھی واقعہ ہوتا تھا تو شہباز شریف کو اس کا ذیمہ دار ٹھیرایا جاتا تھا پنجاب پولیس کا خاص کر تو اس وقت بھی شہباز شریف یہ دعویٰ کیا کہ میں پنجاب کے اندر یا خاص کر لہور کے اندر آٹھ سے دس ایسے موڈل ٹھانے بناوں گا کہ جو مثال ہوں گے پورے صوبے کے لیے لیکن وہ بنا نہیں سکے یا بن نہیں پائے یا کہ کچھ ایسے واقعہ دوسرے ہو گئے اس کے بعد ہم عوام کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے پولیس کے طرح سے اب اس دور حکومت میں پی ٹی آئی کی دور حکومت جو کہ پنجاب میں بھی ہے اور وفاق میں بھی ہے اس دور میں بھی ان کو دیکھنے کو مل رہے ہیں تشدد کے واقعہ صلاح الدین اس طرح سے دو تین تو سوچل میڈیا پر جن پر ایکشن بھی لیا جا چکا ہے بہت سکت وہ بھی آپ کو ملے اب ہم عوام کے پاس جائیں گے کہ عوام سے پوچھیں گے کیا ان کو کس طرح سے ریفارم لائے جا سکتا ہے کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے کیا جس طرح سے شباز شریف ہر واقعے کے ذمہ دار ہوا کرتے تھے اس طرح سے عثمان بزدار بھی ہیں چلیں آپ عوام کے پاس ہم بھی عوام کے پاس چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ عوام اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو پولیس کی طرف سے سشدد کے واقعات دیکھنے کو سننے کو سوشل میڈیا کے طرح تو ملتے ہوں گے بالکل ملتے ہیں کافی ملتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو کافی اچھے بھی ملتے ہیں تو اس میں چیز جو آئی ہے ریفارم ہونے کی ضرورت ہے مینز ہمیں سسٹرم کو کچھ ایسے اقدامات کرنے چاہیے جن سے ان کو تھوڑی ان کی کونسلنگ ہو مینز اگر آپ میٹری کی پاس ایک تھانے دار رکھ رہے ہیں اور ایک دھیات سے ہے جس نے کبھی کوئی مچورٹی دیکھی نہیں ہے تو آپ کم از کم اسے ایسی ٹریننگ اور ایسی ریفارم اس کو کریں تاکہ ان فیوچر وہ جب اب جیسے کے معاملات ہو رہے ہیں ایک ایسے چو بھی ڈیفیننٹلی ہو سکتا ہے وہ میٹرک پاس ہو اور وہ ترقی لیتا 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 ہے ایسے چو کے لیول پر پہنچ گیا لیکن اس میں ریفارم اس کی کونسلنگ نہیں کی گئی پولیس ایک اہم اور بہت اہم پیشہ ہے ہمارے اور ہمیں سب سے سسٹم کو کونسلنگ کرنی جائیے اس کا پرابلمز کریئیٹ کہاں سے ہو رہے ہیں سسٹم ہی کریئیٹ کر رہے ہیں اب ہم یہ کہیں کہ بھئی ایسے چو کی غلطی ہے نہیں اقدامات کیے جائے ان کی کونسلنگ کی جائے اگر زادہ مسئلہ ہے ایک دو وہ پنشمنٹس سائی والوالا واقعہ ہوا عمام نے ایک ماہ یاد رکھا ایک ماہ کے بعد بول گیا ہے سلاہ الدین والا واقعہ ہوا ہے دیفنیلی میڈیا میں بھی یہ بیس سے بائیس دن رہے گا ہمارے لوگوں کے ذہن میں ایک مہینہ رہے گا لیکن اصل میں یہ کن کے دماغ میں رہنا چاہیے وہ لوگ جو ان کے رفارم کر رہے ہیں ان اداروں کو ٹھیک کر رہے ہیں ان کے دماغ میں یہ باتیں رہنی چاہیے ایک مہینہ نہیں سال و سار رہنی چاہیے ان کو رفارم کرنا چاہیے ارسلان صاحب آپ یہ نہیں دیکھتے کہ دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ریفارم کر دی اگر پولیس کو کنٹرول کر دیا ٹھیک کر دیا تو ہم اس پولیس کے طرح عوام کو کیسے کنٹرول کر پائیں گے جیسا کہ گزشتہ پنجاب کی حکومتیں کرتی رہی ہیں اگر میں اس کمپیر ٹو بات کروں پی پی مسلم لینون شہباز شریف کے دور دیفنیلی کچھ وہاں بھی کچھ مسائل ہیں مارڈل ٹاؤن والا بھی ایک مسئلہ تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اس کمپیر ٹو میں اس گورنمنٹ کے پی پی کے اس چیز کو دیکھتا تو انہوں نے چیزوں کو صحیح طرح منیج کیا دیفنیلی ایک جگہ بہاول کو شاید یاد ہے ایک مسئلہ ہوا تھا وہاں شباز شریف صاحب پہنچے انہوں نے موقع پر ان کے ڈی ایس پی ایس اچو جو بھی اس کیسیز میں تھا محتل کیا تو اس سے کیا چیز ثابت ہوئی اس سے جو نیچٹ کرنے والے تھے اس چیز میں فرق آیا مارڈل ٹاؤن کا ایک مسئلہ کو نکال کے ہم دیکھیں تو ان کے دور میں یہ چیزیں بالکل کافی حد تک بہتر رہی ہیں تو اس حکومت تو یہ چیز دیکھنے چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں وہ بات کو کرتے تھے اپنے خیبر بختون خان کی تو پنجاب کو کس میں ٹھیک کرنا ہے پنجابی ان کا ہے خیبر بختون خان بھی ان کا ہے انہیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو پولیس کے بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات دیکھنے کو سننے کو مل رہے ہوئیں گے سوشل میڈیا کے تھروں جی جی بالکل آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیے بس یہ ہے کہ پروفیشنل صحیح طریقے سے اگر رولز لاز فالو کریں گے تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے اور پرانا جو سسٹم اس کو چینج کر لیں نیا سسٹم لے کے آجائے اور اس سے بڑھ کے انسانیت اس میں لازمی نہیں اگر کرمینل ہو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس میں بہتری لائی جا سکتی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شباشری نے کہا کہ میں آٹھ سے دس مارڈل اٹھانے لہور میں جو ہے وہ تعمیر کروں گا لیکن وہ کر نہیں پائے یا کر نہیں سکے یا جان کے نہیں کیے تو کیا اس دور میں جو کہ کہنے کے پچاس سال سے یا کہنے کے پندرہ سے بیس سال تو تقریباً ہو چکے ہیں کہ پولیس کی جو بنیاد بن چکی ہے اس کو اتنی جلدی ٹھیک کیا جا سکتا ہے دیکھیں پولیس کو ٹھیک کرنا اب باہر کے ملک اور یہاں کے اس میں کمپیر کر لیں اتنے بڑے بڑے پیٹ لے کے اس کو چینج کیا نہیں جا سکتا ان کی صحت خراب بھاگ نہیں سکتے چور اس سے زیادہ بھاگتا ہے بات یہ ہے کہ پہلے فوکس کریں ٹریننگ پر اچھی ٹریننگ ہو آرمی والی کیوں ان سے آگے ہیں ان کی اچھی ٹریننگ ہے اب دیکھیں بڑے بڑے پیٹ لے کے بھاگ نہیں سکتے ہیں دماغ کی ٹریننگ نہیں ہے ایڈوکیشن صحیح نہیں ہے اسی طرح ٹھیک نہیں ہوگا آپ حکومت پاکستان کو حکومت پنجاب کو خاص کر کیا پیگام دینا چاہیں گے کیا مطلب کہانے کے ان کو وہ کرنے چاہیے ریفنڈ کے وہ بہتر کر سکے اس پنجاب حکومت کے سسٹم پروپر ٹریننگ صحیح ہو ان کی گروت صحیح ہو جو بھرتی ہوتا ہے اس کے بعد بھی ان کے اوپر رولز اینڈ ریگولیشنز فولو ہوں تو تب جا کے ٹھیک ہو سکتا ورنہ اسی طرح ٹھیک نہیں ہو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو صحیح کر کے لائے کیونکہ پرانے تو پہلے ہی خراب ہو چکے ہیں ان کو صحیح کرنے کا فائدہ نہیں انہوں نے خراب ہی رہنا ہے اب جو نیا ہے وہ کوئی کم سے کم دس سال کا ٹرین اور گزارے گا اس کے بعد اس کے ہیڈ اوپر کچھ ہوگا تو وہ کرے گے اب دس سال تک ہم اسی طرح سے برداشت کرتے رہے ہیں کہ سسٹم ٹھیک ہوگا یا کیا کریں گے لیکن جو ریفارم آتی ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی جتنی بھی آئی ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی اور جو ہوئی ہیں وہ کام بھی نہیں آئی اب ان کو چاہیے کہ انٹی ایس کے ثرور لائیں پڑے لکھے لوگوں کو لائیں جیسے کشن ادھر ہوا ہے پشاورو گرہ سائٹ پہ ہوئے ادھر کے جیسے انٹی ایس سے آئے تھو آئے ہیں وہ اچھی ہوئی ہے اسی طرح پڑے لکھے لوگ آئیں گے تو وہ بدلے گا نہیں تو ان کی ایسی ہے پولیس کا کوئی واقعہ ہوتا تھا تو شباش شیف کو ذیمہ دارایا جاتا تھا آپ اسمان وزار کو آپ سمجھ جائیں کہ وہ ذیمہ دار ہے مطلب انہوں نے ہی آگے سارے لگائے ہیں مطلب انہوں نے کھلا ہاتھ دیا تھا انہوں نے کھلا ہاتھ دیا تھا انہوں نے کھلے ہو گئے ہیں کہ لیں کہ تعمیر کروں گا لیکن وہ کرنی پائے کیا انہوں نے جان بودھ کرنی کیا یا ان سے ہوئی نہیں پایا اس بارے میں میں کچھ کہا نہیں سکتا اب میں اتنا نو ہاؤ نہیں رکھتا ہے جی ناظرین آپ نے عوام کے ریویو جانے عوام نے کس طرح سے اپنے تاثرات کا اظہار کیا تو عوام کا یہ کہنا تھا کہ اچھے ری فارم لانے چاہیے ری فارم کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگ کروانے چاہیے خالی پولیس کی وردی چین کرنے سے کوئی بھی نظام سسٹرم نہیں ہو سکتے پولیس کی وردی چین کرنے سے اندر والا انسان تو وہی ہے اندر کی ٹریننگ وہی ہے اندر کا سسٹرم وہی ہے جب تک ہم ری فارم نہیں لائیں گے اندر سے چین نہیں کریں گے ویلاجوکٹی لوگ نہیں